اسلام علیکم دوستو قانون ہو تو سب کے لیے برابر ہو پاکستان غیر قانونی مقیم افغانیوں کو تو ملک سے نکال رہا ہے لیکن جب بات آتی ہے غیر قانونی مقیم امریکیوں کی تو پاکستان خاموش ہو جاتا ہے اور ان کے موں سے ایک لفظ بھی اس حوالے سے نہیں نکل رہا عمران خان نے کہا تھا کہ اس ملک کو ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں جہاں پر سب کے لیے قانون ایک ہوگا یعنی کہ عام شہریوں کے لیے بھی ججوں کے لیے بھی سیاستدانوں اور جرنیلوں کے لیے بھی قانون ایک ہوگا پہلے آپ یہ صحافی کو سنیں کہ اس نے غیر قانونی طور پر مقیم امریکیوں کے بارے میں کیا سوال کیا دو ہزار ایلیگل امریکی شہریوں کے اسلام آباد میں یعنی پورے پاکستان میں ان کی پریزنس کا بھی انکشاف ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پچیس ہزار افغان سٹیزنز ہیں جن کو ری لوکیٹ کرنا ہے یورپ اور امریکہ میں وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں فارمر انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں فیسلیٹیٹرز ہیں اور ریپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو ان سے بھی خطر ہے اس لیے کہ وہ انتہائی مشکوک سرگرمیوں میں اس حوالے سے امریکہ کا پاکستان کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے وزیر خارجہ کو کالز آئی ہیں اور دیگر سیکیورٹی داروں کے سرباؤں کے ساتھ امریکی رابطے میں آپ سے ڈونلڈ ساب مل چکے ہیں تو یہ بتائیے کہ آخر ہمارا ان کے بارے میں موقف کیا ہے وہ بالکل انڈاکومنٹڈ ہیں ان کو ہم نکال رہے ہیں ان کو ہم نہیں نکال رہے چونکہ امریکنز کہہ رہے ہیں ان کے لیے ٹائم ہمیں زیادہ چاہیے اور اس سے زیادہ بات ہے ہمیں ان کی اس قسم کی پریزنس پہ تشویش بھی ہے تو اس حوالے سے بتائیے گا یہ جو امریکنز ہیں یہ جو افغانی ہیں جن کو ری لوکیٹ کرنا ہے امریکہ کی طرف اب اس سوال کے جواب میں نگران وزیر آزم ہوں ہاں سے ہی کام لیتے رہے اور انہوں نے اس پر کوئی واضح موقف نہیں اپنایا کہ کب تک ان کو نکال دیں گے ملک سے جبکہ صحافی کو سنا آپ نے اس نے کہا کہ آپ سے امریکی سفیر بھی اس حوالے سے ملاقات کر چکے ہیں ان کو ابھی مت نکالو تو یہ امریکی جو دو ہزار کے قریب اسلام آباد میں موجود ہیں آخر یہ ہیں کون کیا ان سے امریکہ جاسوسی کے کام لیتا ہے کیا امریکہ ان دو ہزار امریکیوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اگر نہیں بھی تو دیکھیں اگر پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو نکالا جانا ہے تو یہاں پر پھر ان امریکیوں کو بھی نکالا جائے نہ کہ ان کو وقت دیا جائے یہ بھی اتنے ہی خطرناک ہے پاکستان کے لیے جتنے افغان مہاجرین اگر حکومت کے بیانات کو دیکھا جائے تو لیکن یہاں پر پھر امریکہ آ جاتا ہے ایک سوپر پاور ملک جس سے پاکستان بہت ڈرتا ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا تو اب ادارے اور حکومت دونوں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ دیکھو ہم ہر ایک کے خلاف ایکشن لے رہی ہیں حتیٰ کہ امریکہ کے خلاف بھی